موسیقی حمد و سنہ اللہ حب کریم کے لئے درودہ سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و سنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے بغیر نکاح کے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں وہ خواہ آزاد ہوں یا خواہ غلام ہوں تو انہیں نکاح کرنا چاہیے نکاح کی برکت سے میں تمہیں غنی کر دوں گا اور اپنا فضل عطا کروں گا واللہ وہ واسع ان علی اس لئے کہ میں ہی وسط عطا کرنے والا ہوں اور میں ہی علم والا ہوں نکاح کی بہت برکات ہیں اور بہت سمرات ہیں نکاح کے بہت فوائد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں نکاح کے سمرات اور فوائد بیان فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماد تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو شادی کرنے کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کریں نکاح کریں اس لئے کہ نکاح کی وجہ سے آنکھوں میں حیاء آ جاتے ہیں اور نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے انسان کو محفوظ کر دیتے ہیں اور نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اور غربت کو بھی اللہ مٹا دیتے ہیں تو نکاح کے بہت فوائد ہیں آپ علیہ السلام اور اس کے نقصانات بھی بیان فرمائے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کہ اگر تمہارے پاس کسی کا نکاح کا پیغام آ جاتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح انہیں دے دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ پھیل جائے گا اور فساد بہت بڑا فساد پھیل جائے گا اور ایسا فساد کہ جسے روکنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا تو عزیز آنِ گرامی اس وقت ہمارے معاشرے کی ہمارے لوگوں کی ہمارے افراد کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے نکاح کا پیغام آ بھی جائے تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں سوچ و بچار نہیں کرتے اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کی طرف سے پیغام آیا ہے جس کی طرف سے خطبہ آیا ہے نکاح کا پیغام آیا ہے وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہمارے معیار کے مطابق نہیں اس کے پاس ڈگری نہیں ہے یا اس کے پاس ڈولت نہیں اس کے پاس سرمایہ نہیں یا اس کا خاندانہ اچھا نہیں حالانکہ ان تمام ترباطوں کی شریعت اسلامیہ کے اندر مضمت بیان ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج ہمارے گھرانے پریشانیوں کا شکار ہیں مشکرات کا شکار ہیں کہ ہمارے معیارات بہت بلند ہو چکے ہیں کاش کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں دین اسلام کے ان رہنما وصولوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ تمام کی تمام پریشانیاں یہ تمام کی تمام الجنیں دور ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تُنْكَهُ الْمَرْعَةُ لِأَرْبَةُ عام طور پر نکاح کیا جاتا ہے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی بنیاد پر لِأَرْبَةٍ لِحُسْنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِنَاصَرِهَا وَلِحَسَرِهَا وَلِدِينِهَا فَضْفَرْبِ ذَاتِ الدِّين آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے حسب و نسب کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے فَضْفَرْبِ ذَاتِ الدِّين اے بندوں تمہیں چاہیے کہ دیندار کو ترجیح دو دیندار کو ترجیح دینی چاہیے تو وہ لوگ جو لڑکیوں والے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے اور وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ دیندار کو ترجیح دیں اور جو لڑکی والے ہیں ان کے لئے پیغام یہ ہے کہ جب بھی خطبہ آئے جب بھی نکاح کا پیغام آئے بغیر کسی میعار کے تلاش کرنے کے بغیر کسی میعار کے ڈھوڑنے کے ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلہ کر لیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار نصال ملتی ہیں آپ علیہ السلام کے سیرت تیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ یہ غلام تھے ان کے ساتھ نکاح کر دیا کس کا نکاح کر دیا اپنی پھپی ذات بہن اپنی پھپی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا حضرت زینب اور حضرت زید بن حارسہ ان کے ساتھ ظہری کوئی نسبت نہیں ظاہرا کوئی نسبت نہیں یہ سید خاندان سے ان کا طالب قریشی خاندان سے ان کا طالب حاشمی خاندان سے ان کا طالب زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ شکل صورت بھی ان کی اتنا یعنی وہ سیاہ جی ہے وہ کلر بلیک جی ہے ان کا کلر تھا اور اس کے ساسات وہ غلام بھی تھے مسافر بھی تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپی ذات پہن حضرت زیرر کا نکاح حضرت زیر بن حارسہ کے ساتھ کر دیا وجہ کیا ہے کہ دین کو آپ علیہ السلام نے ترجیح دی اخلاق کو آپ نے ترجیح دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو ترجیح دیں اخلاق کو ترجیح دیں دیندار لڑکا دیندار بچے دیندار گھرانے کی طرف سے اگر نکاح کا پیغام آ جاتا ہے تو فوراً قبول کر لینا چاہیے اگر ہم شریعت کے ان اصولوں کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم ولی سائر المسلمی